مرحبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے کٹھین جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یا حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو دھونڈ دھونڈ کر یعنی چون چون کر مارا ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دے دی جاتی ہے کہ فلانے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا فلانے جادو کروا دیا تو یہ بیماری ہو گئی تو کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی جادو کروا دیا کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کر دیا کسی کی سستی اور کاہیلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے پیارے دوستو یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کی نہیں اس کی کچھ نشانیاں ان کی نشانیوں کو دیکھنا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں کسی آدمی میں ستر پرسینٹ اگر یہ نشانیاں دکھ رہی ہے تو سمجھ لے کہ جادو کیا گیا ہے خواب میں جانور ہاتی شیر بھالو قربانی کے جانور ساپ خنجیر بندر چھپکلی جو بھی خطرناک جانور ہے انہیں دیکھنا نیند میں رونا چلانا ہسنا یا آوازے دینا جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا ڈراؤنی شکل دیکھنا خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا نیند کا کچھا ہونا رات کو نیند نہ آنا نیند میں سختی سے ہوت کو چبانا کھنڈہروں میں خود کو دیکھنا ویران جگہ پر خود کو دیکھنا مردوں کو دیکھنا سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز خاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز خلائی جا رہی ہو اور صبح اٹھ کر اسے خوایا ہو ایسا محسوس کرنا یہ ساری چیزیں جادو کی نشانیاں ہیں ایرے دوستو ہر دوسرا شخص جادو جادو کرتا ہے جادو اٹونا سہر آسیب ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑے رہتا ہے پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے دس سے بیس ہزار کی مانگ کرے گا اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا یعنی علاج مکمل ہو گیا اور آپ بھی یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لے کسی کے پاس جانی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک اللہ کا نام اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے اور آج ہم آپ کو پانچ ایسے خواب بتانے والے ہیں اگر یہ نامی مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو پانچ خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بلکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے اگر جادو ہوگا تو ان پانچ خوابوں میں سے ایک نئے خواب آپ کو ضرور آنا ہے اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا صرف ایک دن میں ہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو اگر آ جائے اور اس کو کاٹنے کا بھی عمل آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو گوھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کو کرنا کیا ہے اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے کیا پتا کب موت آ جائے کم سے کم توبہ تو آپ نے کی ہی ہوگی پیارے بھائیو اور بہنوں دن بھر میں ہم کتنے برے کام کرتے رہتے ہیں تو رات میں آپ کو توبہ تو کرنی ہی چاہیے تو رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ صرف 33 ٹائمز یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک جسے آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اب آپ لوگ یہ چیک کیجئے صبح کو اٹھ کر آپ کو ان پانچ خوابوں میں سے کوئی خواب آیا یا نہیں آیا جو خواب ہم آپ کو اب بتائیں گے دھیان سے آپ لوگ سن لے اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو ان میں سے ایک نائے خواب ضرور آئے گا یہ خواب تب ہی آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے تو پہلا نمبر پہ جو خواب آتا ہے وہ خواب ہے خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانے تابیر نکل والے لیکن اگر یہ 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر اب یہ خواب آتا ہے تو یہ آپ کو صحیح علاج کی ضرورت ہے نمبر دو خواب میں کالے ساپ کا کاٹ لینا اب کچھ دوست ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی ساپ کالے ہوتے ہیں لیکن ناغ کو کالا ساپ کہا جاتا ہے کوبرا جسے کہتے ہیں تو یاد رہے کالے ساپ کا آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے اگر وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تابیر الگ ہے لیکن جب آپ یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے یعنی کالا ساپ آپ کو کاٹ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانی کی کوشش کر رہا ہے اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے یہ سیکنڈ سٹیج میں آپ کو خواب آتا ہے اب تیسرا خواب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور آپ کو اگر کالے کتے کا بھی پیچھا کرتا ہوا خواب نہیں دیکھا اور ساپ کا کاٹتا ہوا بھی خواب نہیں دیکھا تو زمین کا پھٹتا ہوا خواب دیکھ گیا تب بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو رہا ہے نمبر چار خواب میں صرف کالے کوئے مندراتے ہوئے دیکھنا آپ کہیں بیٹھے ہو لیٹے ہو اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب کے اندر اور آپ کو سب طرف کالے کوئے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوئے آواز لگاتا ہے کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہو اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے جیسے کالے کوئے مندراتے ہوئے اپنے سر کے اوپر دیکھ گئے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اب آخری خواب دھیان سے سن لیجئے اس کے بعد جادو کا علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے پانچویں نمبر پر آتا ہے کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر وغیرہ مل گیا آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر گصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے یہ پانچو باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے یا نظر وغیرہ لگ گئی ہے تو ہم اس کو فوراں کیسے کٹے اور کسی اور کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہ پڑے تو سیدھی سی بات ہے رات میں سوتے وقت سبھی لوگ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد یام امیتو یام امیتو سات مرتبہ پڑھ لیا کریں اور تین مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے دماغ کھلا کھلا لگے گا ایسا لگے گا کہ ہماری اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے اور یہی ہو گیا آپ کا جادو کا کٹ اور یہی تھا علاج جادو کا تو پہلے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیشن دے چکی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے تک ہی نہ رکھیں اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں